موسیقی 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 انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری یہاں سے اپنی قسمت عظمانے جا رہے ہیں این اے ایک سو ستائیس سے اب اس حلقے کی بات کی جائے تو یہ حلقہ ویسے جو بلاول باقی دو سیٹوں پر الیکشن لڑے ہیں لڑکانا کی سیٹ این اے ون نائنٹی فور کی اور کمر شہداد کورٹ جو ہے این اے ون نائنٹی سکس یہاں سے بلاول بہت محفوظ چل رہے ہیں بلاول آگے چل رہے ہیں ان کی رویتی سیٹیں ہیں ویسے بھی خاص طور پر لڑکانا کی فائٹ وہاں بھی ہے فائٹ جمید علماء اسلام کے راشد محمود سمرو وہاں بھی خیر دے رہے ہیں لیکن بلاول لڑکانا کی سیٹ اور کمر شہداد کورٹ کی سیٹ جیتے دکھائی دے رہے ہیں لاہور کی اس سیٹ پر اس یہ تین طرفہ مقابلہ جو ہونے ہیں اس میں اتا ترڑ کو جو نقصان ہو رہے ہیں سیسی والے سے نون لیگوں کے اتا ترڑ آوٹسائیڈر ہیں ان کو یہاں اتار دیا گیا ہے بارال دیکھنا ہوگا کیونکہ روایتی طور پر یہ ہلکہ بھی نون لیگ کا ہلکہ مانا جاتا ہے لاہور کے یہ ٹاؤنشپ کے گرین ٹاؤن کے ایسی بستیوں کے آگے جو نئی بستی ہیں ان لاکھوں پر مشتمل یہ علاقہ ہے تو علاقہ تو یہ نون لیگ کا ہے لیکن اتا ترڑ کی یاد سے کیا یہ لوز ہو گیا نون لیگ کا ووٹ بینگ نہیں ہوگا یہ دیکھنا بھی جو ہے وہ انٹرسٹنگ رہے گا اور بلاول بھٹو زرگداری ان کا اب تک کے سیریس کے مطابق سیٹ نکالنے کا امکان تو نہیں ہے لیکن یہ اچھے بھلے یہاں سے ووٹ لیں گے تیسری نمبر پر بھی ہم سیٹ دیکھتے ہیں لاہور کی لاہور کی ایک اور سیٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو بڑے نام اتر رہے ہیں ایک ایک سیاست کا بڑا نام ہے اور دوسرا بھی سیاست کے ساتھ ساتھ آئیم قانون یعنی قانون کے حوالے سے بڑا نام ہے جی ہاں یہ سیٹ ہے ان ایک سو بائیس کی جہاں خواجہ ساد رفیق سابق وفاقی وزیر مسلم نقنون کے بڑے لیڈر یہ مدان میں اتر رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں لطیف خوصہ جو ہیں جنہوں نے حال ہم پیروس پالٹی کے پرانے لیڈر زلفکار علی بھٹو کے دور سے بین وزیر کے دور سے اس دور کے پرانے لیڈر اب پی ٹی آئی میں شامل ہو کر ان اے ون ٹونٹی ٹو میں خواجہ ساد رفیق کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ مال روڈ اور طراف کا لکھ ہے لطیف خوصہ کا جو انتخابی نشان ہے کہ وہ بڑا دلچسپ ہے کہ یعنی انگلیش ایلفا بیٹن کو کے کا نشان دیا گیا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ساد رفیق کی چونکہ یہ پرانا یہ مسلم نقنون کی یہ پرانی سیٹ ایک مانی جاتی ہے تو لطیف خوصہ کے لیے درہ قدرے مشکل ہوگا لیکن اگر اس حلقے کا پپولر ووٹ ینگ ووٹ فرسٹ ٹائم جو ووٹ دینے والا ہے وہ بڑی تضاد میں آئے گا تو اس کا فائدہ یقینی طور پر کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے بڑی تضاد میں بلکہ پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہ تیسرے حلقے کی تیسرا کانٹے دار حلقہ اگر ہم کہیں تو یہ راول پنڈی کی طرف آتے ہیں راول پنڈی کا حلقہ جہاں شیخ رشید اور حنیف عباسی کے درگیان مقابلہ ہے یہاں پر شیخ رشید کی حمایت چونکہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی اور پی ٹی یہاں پر شریعہ ریاض کو ٹکٹ جری کی ہے دوزار اٹھارہ اور تیرہ میں یہاں سے شیخ رشید کامیاب ہوئے تھے لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ شیخ رشید کو تب پی ٹی آئی کی سپورٹ تھی تب وہ کامیاب ہوئے تھے اس سے پہلے دوزار آٹھ میں شیخ رشید ہارے تھے اس سے پہلے وہ جیتے رہے لیکن دوزار آٹھ میں ہارے تیرہ اور اٹھارہ میں شیخ رشید جیتے تو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی سپورٹ تھی پی ٹی آئی کی سپورٹ کے ساتھ کے الیکشن جیتے تھے اس مرتبہ حنیف عباسی ان کو ٹکڑا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے شہریار ریاض اس حلقے میں بھی جو جو شہری لکھ ہے یہاں پر پی ٹی آئی سرویز کے مطابق آگے ہے لیکن حنیف عباسی کا بھی اپنا ووٹ ہے شیخ رشید کے لیے اس حلقے میں راوی چین نہیں لکھ رہا یعنی کہہ رہا ہے کہ شیخ رشید کے لیے یہ ڈیمجنگ ہوگا دوسرے کے ساتھ ساتھ یہ تو کو بھی کی جاری ہے شیخ شیخ رشید تیسے نمبر پر آئیں اس حلقے سے چوتھے حلقے کی بات کریں تو چوتھا حلقہ پھر ایڈنے ون نائنٹین لاہور اب یہ حلقہ اس لیے اہم ہے کہ مریم نواز پہلی دفعہ اپنی انتخابی قسمت عزمانے جاری ہیں اس حلقے سے ایڈنے ون نائنٹین سے یہاں پی ٹی آئی کے حمایت یہ افتہ شہددہ فاروق ہے پیورٹس پارٹی کے افتخار شاہد بھی یہاں پر اہم ہے اب یہ حلقہ ویسے تو نون لیگ کا گڑھ بنا جاتا ہے اور مریم نواز بشک سیٹ پہلی دفعہ لڑی ہیں انتخابی انتخابات میں خود پہلی دفعہ لڑی ہیں لیکن ان کو کمپیننگ کا ایکسپیرینس ہے انتخابی مہم کا خاص اور اپنی والدہ کلسوم نواز کے لیے ان انتخابی مہم چلائی تھی اور کلسوم نواز لندن میں ہسپتال میں ہونے کے باوجود کینسر کے زیر علاج کینسر کا ان کا علاج چل رہا تھا اس کے باوجود وہ یہاں سے کامیاب ہوئی تھی تو مریم نہیں یہ سارا کمپیننگ چلائی تھی لیکن ان نے ایکسو انیس کو اس لیے قرار دیا جا رہا ہے مریم کا پہلا الیکشن ہے اور نون لیگ کے خلاف جو غیر مقبولیت اور نون لیگ ایک لحاظ سے اپنی ہسٹی کی ابھی غیر مقبول جو ہے وہ کافی زیادہ جو سولہ ماہ کی حکومت رہی ہے شباز شریف کی اس لیت سے اس کا ووٹ بینک متاثر ہویا ہے کہ انی طور پر کہیں مریم کو اس کے لینے کے دنے نہ پڑ جائیں تو اس لیے اس سیٹ کو اہم قرار دیا جا رہا ہے اس کے بعد ایک اور بڑی پنجاب کی انٹرسٹنگ سیٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ سیٹ ہے ملتان کی کومی سملی کی این اے ون فورٹی نائن یہاں سے ملتان کی اس این ون فورٹی نائن کی سیٹ سے جہانگیر ترین مقابلے میں اترے ہیں استقام پارٹی کے پیٹرن ان چیف اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں آمیر ڈوگر آمیر ڈوگر ایک پرانے الیکٹیبل ہے یہاں سے مختلف سے ایسی جماعتوں میں رہے ہیں اس کے باوجود کامیاب ہوتے رہے ہیں اور یہاں آمیر ڈوگر کو یعنی ان کا پاس تو اس طرح کا ہے کامیابی والا لیکن اب چونکہ جہانگیر ترین بڑے ایک خط مضبوط ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں ٹف رہے گا جنگیر ترین اس کے علاوہ این اے ون فیفٹی فائیو لو درہ سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد ایک اور سیٹ جس کو بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے وہ ہے سیال کوٹ کی سیٹ جہاں سیال کوٹ کی یہ سیٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں خواجہ آصف کا مقابلہ چل رہے ہیں جو اسمانڈار کی والدہ ہے رہانہ انتیاز دار یہاں سے جماعت اسلامی بھی ہے لیکن خواجہ آصف اور اصل مقابلہ خواجہ آصف اور رہانہ ڈار کا ہے خواجہ آصف پرانے لگتے والے ہیں خواجہ آصف چھے مرتبہ اس سیال کوٹ کے قومی سملی کے رکن رہ چکے ہیں لیکن اس دفعہ اسمانڈار کے ساتھ جو ہوا اسمانڈار نے خیر وہ چینج بھی کرنے کوشش کی اپنی لائلٹی لیکن رہانہ ڈار نے جس طریقے سے جس طریقے سے ایک ٹاف ٹائم دیا خواجہ آصف کو رہانہ ڈار کے گھر پر بھی پولیس کی طرف سے جو حملہ کیا گیا ٹیک کیا گیا اس کے بعد جو سمتی ویو ہے ہمدردی کی لہر ہے وہ رہانہ ڈار کے حق میں ہو سکتی ہے اس سیٹ پر یہ ہمارے ذہن میں لے کہ خواجہ آصف نے دوزار اٹھارہ میں اپنے اطلاف کے مطابق جنرل بجوہ کو کال کر کے جنرل اس وقت کے ارمی چیف جنرل کمر کمر جوید بجوہ کو کال کر کے اپنی کے سیٹ بچائی تھی اسمان ڈار سے وہ ہارے تھے یہ خواجہ آصف خود اطراف کرتے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ میں نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن کی جولائی کی رات کو کمر جوید بجوہ کو کال کیا تھا جی کہ میری سیٹ بچا دے میں اپنی سیٹ ہار رہا ہوں اس کے بعد ایک اور اہم سیٹ پنجاب کی جہاں کانٹے در مقابلہ ہو سکتا ہے اس کی بات کی جائے تو یہ رول پنڈی کی ہی سیٹ ہے جہاں چودری نسار علی خان اور ایٹی فائیو سے جیتے آ رہے ہیں اٹھارہ میں ہارے ہیں باقی ہر الیکشن جیتے ہیں نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں لیکن دوزارہ اٹھارہ میں نون لیگ کے ساتھ نہیں تھے الیکشن ہارے تھے دوسری طرف غلام سرور ایک پرانے الیکٹیبل ہے پیپروش پارٹی کے ساتھ رہے کاف لیگ کے ساتھ رہے پی ٹی آئی کے ساتھ رہے اور اب استقام پارٹی کے ساتھ ہے یہاں پر نون لیگ کا استقام پارٹی سے اتحاد ہے غلام سرور رکم کے عاملے میں بندہ کھڑا نہیں انہوں نے کیا اس سیٹ کو بھی بہت انٹرسٹنگ سیٹ کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر اگر ہم سعود پنجاب کی اور ایک اور سیٹ کو دیکھیں تو ملتان کی سیٹ جہاں یوسف رضا گلانی کے بیٹے اور شام اوت کرشی کی بیٹی یہ آمنے سامنے یہ سیٹ بھی بڑی کانٹے دار اور اہم مانی جاری ہے تو یہ تھے پنجاب کے ایسے انٹرسٹنگ حلقے جسے میں نے پہلی کہا ویسے تو ہر ہلکہ انٹرسٹنگ ہے لیکن ان کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایسے ٹاپ ٹینڈ کے رینکنگ کے یا ٹاپ کے ایسے ہلکے جہاں پر بڑے لیڈرز اپنی قسمت ازمارے ہیں تو یہاں پر نظر بنی رہے گی ہماری ابید کرتا ہوں آپ کو یہ پنجاب کے جو اہم انتخابی دنگل ہیں اس کے حالے سے کیا گیا وی لاغ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو کنڈلی سبسکرائب کیجئے رہی تکھتا ہمار جاید شکریہ